بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی ہے کہ اسیمس کر کے ان کے اکاؤن میں رقم ٹرانسفر کر دیں آپ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ابھی وہ اودہ کی طرف سے سعودی حکومت نے کوئی اسیمس جاری نہیں کیا ہے تو یاد رکھیں اودہ کے حوالے کوئی شخص اسیمس کر کے آپ کو رقم ٹرانسفر کرنے کی حدایت کرتا ہے تو جان لیجئے یہ کوئی دھوکہ بات اور فروڈیہ شخص ہے یاد رہے پاکستان نہیں اسیمس کے ذریعے آپ کو جو اسیمس آ رہی ہیں اس میں پاکستان انبیسی افیشری آپ سے رابطہ قائم کرے گی ذاتی طور پر ایس ایم ایس نہیں بھیجے گا جب بھی کوئی ایس ایم ایس محصول ہو تو فوراں ٹیلی فون پر پاکستان بیسی سے رابطہ کر کے اس کی تحصیق کر لیں یہ خودانہ خاصتہ آپ اپنی رقم دھوانہ بیٹھیں یعنی کسی دھوکے باس یہ حدی نہ چاہ جائیں مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی شخص اس بارے میں فون کریں یا ایس ایم ایس کریں تو اس سے چند سوالہ ضرور پوچھ لیں اپنے نام پوچھیں اپنی والد کے نام پوچھیں پھر ویزا کڈیگری کونسی ہے سعودی عرب کی شہر سے واپس پاکستان شہر میں جانا ہے جو بھی معلومات آپ نے پاکستان بیسی میں فارم میں فل کی ہیں اس کے بارے میں جو شخص کو معلوم نہ ہوں گی اس سے ضرور پوچھیں لہٰذا ان تمام معلومات کی تحصیق کیے بغیر کبھی بھی کسی کے ایک آنٹ میں پیسے ہرگز ہرگز مت بھیجیں بگڑنا یاد رکھیں آپ کے رکم ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے ہمیشہ پاکستان بیسی کے نمبر پر کال کر کے تحصیق کریں کیونکہ اس وقت بہت سے گروپ اور دھوکہ باز ایکٹیو ہیں جو سادہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں لہٰذا انجال سادہوں سے ہشار رہیں یاد رکھیں جو بھی معلومات آپ نے پاکستان بیسی کے دیئے گے فارم میں فل کی ہیں اس سے ضرور پوچھیں لیکن آپ میں خود کوئی بھی معلومات کسی سے شیئر نہیں کرنی ہے ان تمام تحصیقات کے بعد اچھی طرح تسلیق کرنے کے بعد ہی آپ رکم کا لیندین کریں دیئے گئے نمبر پر فون کر کے تحصیق ضرور کر لیں امید ہے یہ معلومات آپ کو بہت مفید ثابت ہوں گی آپ سے درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ تازہ ترین صورتحال آپ کو معلوم ہو سکیں ویڈیو دیکھنے کے بعد لازمی آگے شیئر بھی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اگر نئے آنے والے دوست ہیں تو اس چینل پر پریز اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا شکریہ ملتے ہیں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ